جی ناظرین یہ ویڈیو میں فیصل بھائی کے لیے بنا رہا ہوں فیصل بھائی جہاں آپ نے کہا تھا کہ کیا یہ جو فود ہے یہ بھی ایڈکشن کاس کر سکتی ہے کیا فود بھی ایڈکٹیو ہوتی ہے تو ان سیمپل ورڈز ان انورٹڈ کاماز یس فود بھی ایڈکٹیو ہو سکتی ہے لیکن میں آپ اس کی نا کچھ نشانیاں بتاؤں گا کہ یہ کیوں ایڈکٹیو ہے نیورو سائنس کا کونسپٹ دوں گا کہ یہ ایڈکٹیو کیوں ہے اور پھر وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی فود جو ہے وہ یویڈیو ایڈکشن کاس کر سکتی ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ ویڈیو زاری دیکھئے گا تیسرے نمبر پہ میں یہ بتاؤں گا کہ کیا فود ایڈکشن اتنی ہی لیتھل ہے جتنی کوئی ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہ جو فود ہے یہ ایڈکٹیو کیوں ہوتی ہے دیکھیں ہر وہ چیز جو آپ کے اندر یہ تین چیزیں کر سکتی ہے وہ ایڈکٹیو ہو سکتی ہے وہ ایڈکٹیو کوئی ہو سکتی ہے کوئی فود ہو سکتی ہے کوئی ڈرگ ہو سکتی ہے جس میں یہ تین چیزیں آ جائیں پہلے نمبر پہ وہ فود جو آپ کے برین کے اندر ایک ریوارڈ پاتھوے ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہو زیادہ اب آپ کو بتا ہے کہ برین کے اندر ایک ریوارڈ پاتھوے ہوتا ہے نیورانز کا ایک خاص پاتھوے ہوتا ہے جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے اب ڈوپامین ایک ایسا نیورو کیمیکل ہے جو پلائر آپ کو پلائر دیتا ہے یہ اسے پلائر نیورو ٹرانسمنٹر بھی کہتے ہیں تو دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ فرض کریں آپ کا ڈوپامین یہاں پہ پڑا ہوا اب جب آپ کو ایسی فود لیں گے کہ وہ ریوارڈ پاتھوے ایکٹیو ہوگا تو ڈوپامین ایسے چلا جائے گا اب جب آپ کی باڈی میں ڈوپامین اوپر جاتا ہے نا تو آپ بہت ہی پلائر فیل کرتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ایسی اچھا لگتا ہے جیسے کوئی اڈکٹیو ڈرگ آپ لیتے ہیں کیونکہ اڈکٹیو ڈرگ بھی سیم میکنزم اس کے اندر یہ ہوتا ہے اب دوسری کیا چیز ہوتی ہے جو فوڈز جو اڈکٹیو فوڈ ہوتی وہ کیا کرتی ہیں دیکھیں اڈکٹیو فوڈ جو ہے وہ ٹولرنس کریٹ کرتی ہے ٹولرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آج آپ نے تھوڑی سی وہ چیز کھائیے نیکس ٹائم آپ جب تک اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے تو آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا آپ کو وہ چیز انکریز کرنی پڑے گی تو اس کو ہم ٹولرنس کہتے ہیں تو یہ فوڈ میں بھی ٹولرنس آتی ہے یعنی کہ جو لوگ فوڈ سے اڈکٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنی مقدار بڑھاتے جاتے ہیں دن بہ دن اس میں زیادہ کرتے جاتے ہیں ان کی روٹین میں وہ چیز بڑھتی جاتی ہے ہاں تیسرا جو نشانی ہوتی نا کہ یہ اڈکٹیو ہے یا نہیں وہ ہوتا ہے کہ آپ میں ویڈڈرول سیمٹمز آتے ہیں یعنی اگر آپ وہ چیز نہیں لیتے یا وہ چیز نہیں کھاتے تو آپ کو ویڈڈرول سیمٹمز آتے ہیں یعنی کہ آپ تھکاوٹ فیل کرتے ہیں آپ کریونگ فیل کرتے ہیں آپ انگزائیٹی فیل کرتے ہیں لئے کیسے ہیں نا کہ جیسے آپ میٹھی چائے پیتے ہیں آپ میٹھی چائے سے اڈکٹ ہو گئے اب آپ میٹھی چائے جب تک نہیں پیئیں یا آپ تھکاوٹ فیل کریں گے ایریٹیشن، غصہ، اگریشن یا اس طرح کی چیزیں آپ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فوڈ بھی اڈکٹیو ہو سکتی کیونکہ ان کے اندر بھی یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کونسی؟ ایک تو وہ ریبارڈ پاتھوے کو فوڈ ایکٹیویٹ کر سکتی ہیں وہ اڈکٹیو فوڈز، میں ساری فوڈز کی بات نہیں کر رہا پھر دوسرا کیا ہے؟ کہ ان میں ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ وہ نہ کھائیں تو آپ کو دیپینڈنسی فیل ہوتی ہے آپ اس کے لیے کریف کرتے ہیں تو اگلی بات یہ ہے کہ کیا وہ کونسی ایسی فوڈ ہیں جو اڈکٹیو ہو سکتی ہیں جس سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے اچھا میں آپ کے لیے چار ایسی کیٹیگریز میں فوڈز کی بتا دیتا ہوں جو اڈکٹیو ہو سکتی ہیں پہلے نمبر پہ وہ فوڈز جو جس کے اندر فوڈ ایڈٹیوز زیادہ ڈلے ہوں فوڈ ایڈٹیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کی کھانے کو اچھا بنا دیتی ہیں ان کا ٹیس اچھا بنا دیتی ہیں لیکن وہ فوڈ نہیں ہوتی یہ سفار ایکزامل فوڈ کلرز ہیں اب فوڈ کلرز جو ہے یا آئیس کریم کے اوپر آپ نے جتنے بھی وہ گارنشنگ کی چیزیں دیکھی ہوں گی وہ سارے فوڈ ایڈٹیوز ہیں ان کے اندر کوئی وٹیمن کوئی منرلز نہیں ہوتا ان کے اندر کوئی وہ نیوٹریشن والی کوئی بات نہیں ہوتی وہ صرف آپ کے میل کو ایک اچھا سنس دیتے ہیں ایک اس کو گارنشنگ کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی ایڈکٹیوز ہوتی ہیں یعنی کہ جسے آپ فرص کریں ایڈی ٹی ہے جسے ہم چائنیز سالٹ کہتے ہیں یا فوڈ کلر ہے جو زردہ کلر میں آپ استعمال کرتے ہیں یہ سارے فوڈ ایڈٹیوز ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن اس سے کھانے کا جو ایک گلیمر اس کے اندر آتا آپ کو آپ بسیکلی اس سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے لیکن وہ فوڈ جن کے اندر فوڈ ایڈٹیوز ہوں ان کو آپ کم یوز کریں کم استعمال کریں ہاں دوسری طرح کی چیزیں جو وہ فوڈ جو ایڈکٹیوز ہو سکتی وہ ہائی شوگری فوڈز زیادہ ایڈکٹیوز ہوتی کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہائی شوگر والی جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے ریوارڈ پاتھوے کو ایکٹیویٹ کرتی لیک جیسے آئس کریم آپ کا جیسے آئس کریم کھاتے ہیں کیوں آپ خوش ہوتے ہیں آئس کریم کو پیسٹری کو کیک یہ چیز آپ دیکھتی ہیں کیوں آپ اچھا فیل کرتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے ریوارڈ پاتھوے کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں اور ڈوپامین ریلیز ہوتی ہیں اس لیے ہائی شگری میلز ہیں یہ ایڈکشن کاؤس کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے ہائیلی سالٹی فوڈز یعنی کہ آپ کو جو سالٹی فوڈز ہیں جیسرہ یہ فرائز ہیں یا اسرہ کی چیز سنیکس ہیں سالٹی سنیکس ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ فرائز کا پیکٹ کھولتے نا جیسے تو آپ نے فرص کرے بڑا پیکٹ لے لیا تو آپ نے دو اٹھائیں تو آپ نے کہا نہیں ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں اس کو ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن جیسے ہی بند کرتے ہیں پھر آپ دوبارہ اس کی طرف جاتے ہیں وہ کھلتے ہیں پھر بند کرتے ہیں اور آپ یہ تب تک کھولتے رہیں گے جب تک وہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ it gives you the dopamine boost آپ dopamine boost ہوگا تو آپ چیزیں لیں گے تو اسی لیے please please highly silty چیزیں بھی ایڈکٹی ہو سکتی ان سے بھی آپ فریز کریں اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے fast foods fast foods جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے dopamine کو active کرتے ہیں اس کے pathway کو active کرتے ہیں جسا french fries ہیں آپ دیکھ لیں اگر کوئی بندہ french fries سے ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو جتنا مرضی منع کر لیں ڈاکٹر بھی منع کر لیں even وہ خود بھی ڈاکٹر ہو تو وہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ rewarding foods کے اندر آتی ہیں rewarding foods ظاہر ہے وہ foods ہوتے ہیں جو آپ کے reward system کو activate کرتی ہیں تو اس طرح آپ ان four categories جو food کی میں نے بتائی ہیں ان کو اگر آپ دھیان سے استعمال کریں تو آپ اس addiction سے بچ سکتے ہیں ہاں اگلی بات رہے کہ کیا یہ food addiction اتنی ہی danger ہے سے جتنی drug addiction ہوتی ہے دیکھیں ظاہری طور پہ نہیں لگتا ظاہری طور پہ ہے بھی نہیں کہ واقعی اتنی addiction ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو ان چار categories میں نے جو بتائی ان کی آپ کو addiction ہوگی اس سے کئی طرح کے problems ہوتے ہیں یہ ایک slow poisoning کا process ہے یعنی کہ آپ fast food پہ بھی لگے ہیں high sugarie, high salty food additive والی اگر آپ چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کے اندر cardiovascular issue, weight gain اس طرح کی چیزیں آپ میں بڑھیں گی جس کی وجہ سے ultimately میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ظاہری طور پہ یہ drug addiction کی طرح اتنا خطرناک نہیں لگتا لیکن یہ ہے آپ کو ایک ہی دن جا کے پتا چلتا ہے کہ یار مجھے تو یہ problem ہو گیا مجھے heart attack ہو گیا مجھے stunt پڑ گیا تو kindly اگر آپ ان چار food سے avoid کریں گے تو آپ food addiction سے بھی بچے رہیں گے and you will be looking healthy thank you so much so you can see it ایسی Withoutorders states ہی دند میں مسلم زند Mill wheel � huh ٹشان ایسی فما سے ہی دند helping موسیقی